اب حج کا ذکر کیسے کیا جائے حج کا ذکر بھی بس ایک اشارے میں کرے دیتا ہوں پہلا حج اسلام کا خلیفہ اول اس کے امیر بنائے گا خلیفہ اول امیر بنائے گا ایک وقت ایسا ہے صرف ایک وقت کہ جس میں کہا گیا علی تم یہاں ٹھہروگے تم یہاں ٹھہروگے میں جا رہا ہوں میری اور تمہاری نسبت مخصر حروم یہ نہیں کہ نبی ہوں گے نبی آنگے نبی جانگے بلکہ ہے نسبت پھر اگر مگر کہیں نہیں ہیں علی کے ذکر میں آئیے ذرا سا اور بھی ذکر کر لیں نہیں اور بھی ذکر کر لیں آقا نے کہہ دیا صدیق تسلیم سر آنکھوں پہ آقا نے کہا ہے صدیق تم نے کہہ دیا صدیق اکبر قرآن کہہ رہا ہے صدیقین جمع کا سیغہ بے شک ہاں صدیق اکبر ٹھیک صدیق اکبر سر آنکھوں پہ تم نے کہہ دیا فاروق آزم سر آنکھوں پہ بے شک تم نے کہہ دیا عثمان غنی آقا کے جنگ بے شک کوئی شک نہیں جب وہی رسول کہہ رہے ہیں مولا ہم تسلیم کرتے ہیں تم اسے ہی تسلیم نہیں کرتے چونکہ تم تسلیم کر لوگے تم باییمان ہو جاؤ اسے تسلیم ہی باییمان کرے گا مولا کس نے کہا ہے حسن میاں نے نہ مولا کہا ہے نہ صدیق کہا ہے حسن میاں تو جو آقا نے کہہ دیا وہ کہنے کے لئے مجبور ہے صدیق صدیق ہے فاروق فاروق ہے غنی غنی ہیں مولا مولا ہے واہ واہ حج کا ذکر میں کر رہا تھا اب ایک موقع ایسا آیا کہ علی سب حج پہ جائیں گے میں نہیں جاؤں گے تم نہیں جاؤں گے میرا تمہارا حج یہی ہوگا چاک ہے یہ ہے حج علی تم تو میرے ساتھ ہو اور یہ نہیں بھائی کہنا بڑا غلط ہے ٹھیک نہیں چلیے بھائی کہنا بڑا غلط ہے آقا کہہ رہے ہیں علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی اس رشتے سے بڑی چیڑ ہے باقی رشتے سب بنا رکھیں اصل میں مسئلہ کیا ہے بھائی کا رشتہ انہیں سالے بہنویوں کو پسند کھاتا ہے بھائی کا رشتہ تو ایک مومن کو مومن سے ہوتا ہے واہ 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 ایک علی والا مولا والا جانتا ہے کہ بھائی کسے کہتے ہیں بھائی کسے کہتے ہیں تم ہج کو نہیں جاؤ گے کیوں نہیں نہیں جاؤ گے نہ مولا پوچھتے ہیں نہ جواب ملتا ہے چونکہ سنی ہیں سب سے بڑے سنی ہیں سب سے بڑے سنی ہیں اب سنی تو یہ کہہ نہیں سکتا جو آقا کہہ دیں گے وہ کرنا ہے اسے تو سنی کا مطلب جو آقا کہہ دیں گے اسے ماننا ہے جو اس سے باہر چلا جائے وہ سنی ہے ہی نہیں صحیح بات اچھا سب سے بڑا شیعہ کون ہے کائنات میں یہ بھی تیہ کرنا پڑے گا کہ شیعہ کون ہے رسول اللہ سے بڑا شیعہ کون ہے اور اللہ سے بڑا شیعہ نہیں لیکن علی سے محبت کرنے والا اور جس معنی میں میں استعمال کروں اس معنی میں تو شیعہ نے علی مولا کا مولا ہی اللہ ہے بے شک بے شک بے شک اسی کہتے ہیں تو وہ شیعہ تو جو علی کا نام لے دے وہ شیعہ جو علی کی فضیلت بیان کرے وہ شیعہ تو ہمارے رسول اللہ سب سے بڑے شیعہ چونکہ سب سے زیادہ تعریف علی کی آپ نے کی اللہ نے تین سو سے زیادہ جدہ قرآن میں ذکر کیا پانچ ہزار سے زیادہ حدیثوں میں رسول اللہ نے ذکر کیا کہنا ہے کون شیعہ اتنا ذکر کر دے گا اور کون شیعہ مقابلہ رسول اللہ سے کر لے گا یا اللہ سے کر لے گا تو اگر ہمیں تم شیعہ کہتے ہو تو بھی ہم مولا والے ہیں تم ہمیں سننی کہتے ہو ہم مولا والے ہیں اور ہم سنت کی بات کرتے ہیں اور یہ سنت ہمیں علی سے بھی ملی ہے اور علی کے ساتھیوں سے بھی ملی ہے اور علی کے غلاموں سے بھی ملی ہے مولا کے کہا کہ نہیں علی تم نہیں جاؤ پھر نہیں جائیں سورہ برات کی چند آیات آگئیں احکامِ حج کے لیے درمیان میں قافلہ تھا اے علی انہیں پہنچاؤ کہ میں کہ ہاں کارِ رسالت یا تو میں نہ کر سکتا ہوں علی یا صرف آپ کر سکتے ہیں باہ 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 سبحان اللہ سبحان یہ ہے سنت حکم ہوا پہنچے درمیان میں قافلہ تھا بیٹھے ہوئے خلیفہ اول آپ کے بڑے مرتبے ہیں صدیق ہیں اور صدیق والی کیفیت بھی ہے صداقت سے وہ جس سب کے امیر تھے جتنے مسلمان تھے ان میں صداقت کا درس دے رہے تھے سچی باتیں بتا رہے تھے سچی باتیں کر رہے تھے اسی درمیان میں دور سے جو ایک تیز رفتار گھوڑا اور دھول سی دکھائی دی تو کہا اتنی تیزی سے تو گھوڑے پہ علی آسکتا اتنے دھول چھٹی ہے پتا چلا علی موجود ہے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے خلیفہ اول نے پہلا سوال کیا علی اور وہ ظاہر ہے نفسیاتی سوال تھا ضروری تھا خلیفہ اول کو کرنا علی یہ بتاؤ اور علی نہیں ایک بڑے مزید کی بات اور بتاؤ چونکہ ذکر بہت ہو گیا بچے نہیں ماشاءاللہ بچہ کیا عالم ہے ماشاءاللہ بڑیا ذکر کیا ایک جملہ کہ جب مولا جاتے ہیں تو اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں صحابہ اکرام مولا کائنات کو کہتے کیا تھے بس کافی ہے سبحان اللہ اتنا ہی کافی ہے وہی جملہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں اے یا ابن ابو طالب کیا کہنے ابو طالب اے ابو طالب کے بیٹے امیر بن کر آئے ہیں یا معمور بن کر آئے ہیں عبام بن کر آئے ہیں یا مقتدی بن کر آئے ہیں پیر بن کر آئے ہیں یا مرید بن کر آئے ہیں سردار بن کر آئے ہیں آقا بن کر آئے ہیں یہ فرمت ہے اور مولا ابھی گھوڑے سے اترے نہیں ہیں گھوڑا بس ممبر کے سامنے جا کے رکا ہے وہ ممبر پر ہیں اور یہ کہنا ہے مولا بن جواب دیتے ہیں ان کا سوال تھا امیر بن کے آئے ہو یا مامور اگر مامور بن کے آئے ہو مراد یہ تھی تو میری بات سنو بیٹھ جاؤ نیچے اور امیر بن کر آئے ہو تو میں نیچے بیٹھوں اور آپ ممبر پر آ جاؤ بلکل سیدھی سچی بات تھی صدیق ہے کہ یہ آئے ہیں تو رسول اللہ کا کوئی پیغام ہے پیغامبر بن کے آئے ہیں پیغام لائے ہیں آپ نے کہا نہ امیر بن کر آئے ہوں نہ مامور بن کر آئے ہوں ممبر چھوڑ دو وہیئے الہی لائے ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ احکام حج ہیں ان پر آپ یہ اللہ کا اور حکمہ گیا ہے اس کے مطابق آکے آپ عمل کریں اور پھر گھڑا واپس نہیں چلا یہ ہے حج اور پھر جب آگے حجت الودہ ہوتا ہے تو اب خود مولا ساتھ میں ہیں یہ ہے مولا کو ساتھ رکھنے کا کہ پہلے حج میں علی تمہارے احکام کے مطابقے سب حج کر لیں یہ دیکھ لیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ تم کہہ رہے ہو جو تم کہہ رہے ہو وہ میں کہہ رہا ہوں اور پھر اس کے بعد حجت الودہ میں لوٹتے ہوئے اعلان ہوتا ہے کہ جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مان لے اور جس کے دل میں میری طرف سے شک ہے وہ بھی علی کی طرف سے شک رکھے دودھ کا دودھ ہے پانی کا پانی کیا کہیں اب مولا کے کوئی بھی مانی لو وہ مانی سب رسول اللہ پہ پڑھیں گے کیا کہنے سب رسول اللہ پہتے ہیں گارے تکبیر گارے دیسالا گارے آدری موسیقی